السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے زمن میں آج ہم فتح خراسان ڈسکس کریں گے اس سال ایک روایت کے مطابق حضرت احنف ابن قیس نے خراسان پر حملہ کیا اور شاہی یزدگرد سے جنگ کی سیف کی روایت ہے کہ حضرت احنف ابن قیس نے اٹھارہ ہجری میں خراسان پر حملہ کیا جب اہل جلولہ کو شکست ہوئی تو ایران کا بادشاہ یزدگرد بن شہریار ریہ کی طرف روانہ ہوا اس کے لیے اس کی اونٹ کی پشت پر رہائش کا انتظام کیا گیا جس میں وہ سوتا بھی تھا سفر لگاتار جاری بھی رہتا تھا اور درمیان میں قیام نہیں کیا جاتا تھا جب بادشاہ ایک دفعہ سویا ہوا تھا تو ایک منزل پر پہنچ کر اسے جگایا گیا کیونکہ اسے ایک دریائے مقام پر عبور کرنا تھا اس وجہ سے اس کے ملازموں نے اس خیال سے جگا دیا کہ وہ اونٹ کے دریا پار کرنے پر گھبرانا جائے جب وہ بیدار ہوا تو اس نے ان کو دھمکایا اور کہا کہ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا خدا کی قسم اگر مجھے نیند کی حالت میں چھوڑے رکھتے تو اس قوم عرب کے مدت معلوم ہو جاتی میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سرگوشیاں کر رہے ہیں اللہ نے ان سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تم ایک سو سال تک حکومت کرو انہوں نے فرمایا اے اللہ اس میں اضافہ کر اللہ نے فرمایا اچھا ایک سو بیس سال تک حکومت کرو انہوں نے مزید اضافے کا مطالبہ کیا تو اللہ نے کہا ایک سو تیس سال تک پھر اضافے کا مطالبہ کیا تو جواب ملا جو تمہاری مرضی ہے اس کے بعد تم نے مجھے جگا دیا اگر تم مجھے اسی حالت میں رہنے دیتے تو مجھے اس قوم کی آخری مدت معلوم ہو جاتا تھا جب بادشاہ رہ پہنچا تو وہاں کا حاکم آبان جازویہ تھا اس نے اس پر حملہ کر کے اسے گرفتار کر لیا بادشاہ نے کہا کہ اے آبان جازویہ کیا تم میرے ساتھ غداری کرنا چاہتے ہو اس نے کہا تاہم کیونکہ تم نے اپنا ملک چھوڑ دیا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کے قبضے میں چلا گیا ہے اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تم سے وہ چیزیں لکھوالوں جو پہلے میرے قبضے میں تھیں اور وہ مزید چیزیں بھی حاصل کروں جو حاصل کرنا چاہتا ہوں یہ کہہ کر اس نے یدگرد کی مہر پر قبضہ کر لیا اور اپنی پسند کے مطابق دستاویز لکھوائیں اور ان پر مہر لگوا کر بادشاہ کی مہر کی انگوٹھی اسے واپس کر دی پھر وہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے وہ تمام چیزیں واپس لے لیں جو تحریری طور پر لکھی ہوئی تھی جب آبان جازویہ شاہ یزگرد سے اپنی تمام کاروائی مکمل کرا چکا تو شاہ یزگرد رہ سے اس فہان کی طرف روانہ ہوا آبان جازویہ نے وہاں اس کا قیام پسند کیا اس لیے اسے وہاں پناہ نہیں مل سکی اس لیے بادشاہ کرمان کی طرف روانہ ہوا جب وہ کرمان پہنچا تو مقدس آگ اس کے ساتھ تھی اس نے اسے اپنے وہاں منتقل کرنے کا ارادہ کیا پھر اس نے خوراسان کا قصد کیا اور مرو میں آ کر مقیم ہو گیا اس نے مقدس آگ کو بھی وہاں منتقل کر دیا اور اس کے لیے آتش قدہ تعمیر کرایا اور باغ لگایا اور وہ باغ مرو سے دو فرسخ کے فاصلے پر تھا یا اگر وہ امن و آمان کے ساتھ رہنے لگا اور غیر مفتوحہ علاقوں کے اہلِ اجم سے خطو کی دابت کرنے لگا تاکہ وہ سب اس کے متی ہو گئے اس نے مفتوحہ علاقوں کے اہلِ فارس اور ہرمزان کو ورغلایا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اہد شکنی کی اور اہلِ جبال اور فیرزان نے بھی بغاوت کی اور اپنے اپنے معاہدے توڑنا لے ان وجوہات کی بنا پر حضرت عمر نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ ایران کی علاقوں میں پیش قدمی کر کے گھس جائیں چنانچہ اہلِ بسرہ اور اہلِ کوفہ روانہ آ گئے اور انہوں نے ان کی سرزمین میں زبردست حملے شروع کر دی حضرت احنف ابن قائز خوراسان کی طرف روانہ ہوئے انہوں نے مہرجان خزق پر قبضہ کر لیا پھر وہ اسفہان کی طرف روانہ ہوئے اس وقت اہلِ کوفہ جائے کے شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اس لیے وہ تبین کی راہ سے خوراسان میں داقل ہوئے اور ہرات پر بزور شمشیر قبضہ کر لیا اور وہاں سہار العبدی کو اپنا جانشین بنایا پھر وہ مرو شاہ جہان کی طرف روانہ ہوئے درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہوئی اس لیے نیشاپور کی طرف مطرف بن عبداللہ بن الشخیر کو بھیجا اور سرخص کی طرف وارث بن حسان کو روانہ کیا جب حضرت احنف ابن قائز مرو شاہ جہان کے قریب پہنچے تو شاہ یزگرد مرو روس چلا گیا اور وہاں رہنے لگا حضرت احنف مرو شاہ جہان میں فروکش ہو گئے جب شاہ یزگرد مرو روس پہنچا تو اس نے خاقان سے امداد کی درخواست کی اور شاہ سغت کو بھی خط لکھا کہ وہ بھی اپنی فوج کے ذریعے اس کی مدد کرے چنانچہ اس کے دونوں قاسد خاقان اور شاہ سغت کی طرف روانہ ہو گئے اس نے شہنشاہ چین سے بھی مدد کی درخواست کی حضرت احنف نے مرو شاہ جہاں پر حارسہ بن نعمان باہلی رضی اللہ عنہ کو جانشین بنایا اس عرصے میں چار سرداروں کی قیادت میں اہلِ کوفہ کی فوجیں ان کے پاس پہنچ گئیں ان سرداروں کے نام تھے علقمہ بن نظر نظری ربعی بن عامر تمیمی عبداللہ بن عبیعقیل ثقفی اور ابنِ امِ غزال حمدانی جب وہ تمام فوجیں آ گئیں تو حضرت احنف مرو شاہ جہاں سے روانہ ہو گئے اور مرو روس کی طرف فوج کشی کی جب شاہ یزگرد کو یہ خبر ملی تو وہ بلخ کی طرف روانہ ہو گیا حضرت احنف مرو روس میں مقیم ہوئے جبکہ کوفہ کی فوجیں آئیں تو وہ براہ راست بلخ روانہ ہوئی حضرت احنف بھی ان کے پیچھے روانہ ہو گئے بلخ میں اہلِ کوفہ اور شاہ یزگرد کی فوجوں کا مقابلہ ہوا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے یزگرد کو شکست دے دی اور وہ ایرانیوں کو لے کر دریا کی طرف روانہ ہوا اور دریا پار کر کے بھاگ گیا اتنے میں حضرت احنف بھی کوفہ کی فوجوں کے ساتھ آکر شامل ہو گئے اس وقت اللہ نے بلخ کو ان کے ہاتھوں فتح کرا دیا اس لیے بلخ اہلِ کوفہ کی فتوحات میں شامل تھا اس کے بعد اہلِ خوراسان میں سے جو بھاگ گئے تھے یا قلعہ بند ہو گئے تھے صلح کے لیے آنے لگے ان میں شاہِ ایران کی مملکت میں سے نیشہ پور سے لے کر تخارستان کے علاقے تک جتنے باشندے تھے سب شامل تھے حضرت احنف بھر روز واپس چلے گئے اور وہاں رہنے لگے انہوں نے تخارستان کے علاقے پر ربعی بن عامر کو اپنا جانشین بنایا جو عرب کے شرفہ میں سے تھے حضرت احنف ابن قائس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ تھے خوراسان کی خبر لکھوا کر بھیجوائی اس پر حضرت عمر نے فرمایا میں چاہتا تھا کہ ان کے خلاف کوئی لشکر نہ بھیجتا اور میری تمنا تھی کہ ہمارے اور ان کے درمیان آق کا سمندر حائل ہوتا حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی وہاں موجود تھے آپ نے دریافت کیا کہ یا امیر المومنین یہ بات آپ نے کیوں فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے باشندے تین مرتبہ اپنا اہد توڑیں گے اور تیسری مرتبہ انہیں مغلوب کرنے کی ضرورت ہوگی اگر مشرقین یہ کام کریں تو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ مسلمان اس اہد شکنی کے مرتقب ہو ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر کے پاس خراسان کی فتح کی خبر پہنچی تو فرمانے لگے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اور ان کے درمیان آق کا سمندر حائل ہو تو حضرت علی نے فرمایا فتح خراسان تو بڑی اچھی خبر ہے آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں تو فرمایا ہاں یہ خوشی کی بات ہے مگر وہ تین مرتبہ اہد شکنی کریں گے واضح بن زید کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت احنف ابن قیس مرو کے دونوں شہروں پر قابض ہو گئے اور بلخ بھی فتح کر لیا ہے تو آپ نے فرمایا احنف اہل مشرق کے سردار ہے حضرت عمر نے حضرت احنف کو یہ خط لکھا کہ تم دریا کو عبور نہ کرنا بلکہ اس سے پہلے کے علاقے میں مقیم رہو تمہیں معلوم ہے کہ تم کی خصوصیات کے ساتھ خراسان میں داخل ہوئے تھے اس کی آئندہ بھی ان عدات پر قائم رہو اور اس طرح تمہیں ہمیشہ فتح نسرت حاصل ہوگی تم دریا کو عبور کرنے سے رکے رہنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے اچھا یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ شاہی ازگرد نے جو دو اپنے قاسد بھیجے تھے ایک خاخان کی طرف اور ایک غوظف کے پاس تو وہ دونوں اس وقت اس کی فوجی امداد نہیں کر سکے تاکہ وہ شکست کھا کر دریا عبور کر کے ان دونوں کے پاس پہنچ گیا اس وقت اس کی فوجی امداد کی تکمیل ہوئی ترک اور اہل فرخانہ سے اہل سغت اس کی مدد کے لیے جمع ہو گئے کیونکہ وہ سلاتین کی امداد کو ضروری سمجھتے تھے شاہی ازگرد یہ امدادی نشکر لے کر خراسان کی طرف روانہ ہوا خاخان بھی اپنی ترکی فوج کے ساتھ خراسان روانہ ہوا اور وہ دونوں لشکروں نے دریا عبور کیا اور وہ بلخ پہنچ گئے اس وقت اہل کوفہ حضرت احنف کے پاس مرور روز پہنچ گئے تھے اس لیے مشرقین کا لشکر بھی بلخ سے کوچ کر کے احنف ابن قیس کے لشکر کے پاس مرور روز پہنچ گیا جب حضرت احنف ابن قیس کو یہ قبر ملی کہ خاقان اور سغت نے بلخ کے دریا کو عبور کر لیا ہے اور وہ لوگ ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے لشکر کا گشت کیا تاکہ وہ کوئی ایسا کارامت مشورہ سن سکیں جس سے ان کو جنگی فائدہ پہنچ سکیں وہ دو شخصوں کے پاس سے گزرے جو چار اصف کر رہے تھے ان میں سے ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ یار اگر ہمارا امیر اس پہاڑ کے پاس ہمیں لے آئے تو یہ دریا ہمارے اور ہمارے دشمنوں کے درمیان خندق کا کام کر دے گا اس وقت یہ پہاڑ ہماری پشت پر ہوگا اس وجہ سے ہمارے پیچھے کی طرف سے کوئی ہم پر حملہ نہیں کر سکے گا اور ہماری جنگ صرف ایک طرف ہوگی پھر یہ توقع کی جا سکے گی کہ اللہ ہمیں نصرت عطا فرمائے یہ بات سن کر حضرت احنف ابن قائس لوٹا ہے چونکہ رات کی تاریخی تھی اس لیے یہی مشورہ ان کے لیے کافی ثابت ہوا جب صبح ہوئی تو آپ نے مسلمانوں کو جمع کی اور فرمایا تمہاری تعداد کم ہے اور تمہارے دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے مگر اس بات سے تم درو نہیں کیونکہ اللہ کے حکم سے ایک چھوٹی جماعت اکثر بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے تم اس مقام سے کوچ کرو اس پہاڑ کا سہارا حاصل کرو یہ پہاڑ تمہاری پشت کی طرف ہونا چاہیے اور یہ دریات تمہارے اور دشمن کے درمیان رہے اور تم صرف ایک سم سے جنگ کرو انہوں نے ان ہدایت پر عمل کیا اور مناسب طریقے سے اپنے آپ کو تیار کیا بسرہ کی فوج دس ہزار تھی اور کوفے کی فوج بھی تقریباً اتنی ہی تھی ترک سپاہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے لگے یہ صبح شام جنگ کرتے تھے اور رات کے وقت جنگ بند کر دیتے تھے حضرت احنف ابن قیس یہ چاہتے تھے کہ ان دشمنوں کے رات کے ٹھکانوں کا علم ہو جائے اس لیے ایک رات معلومات حاصل کرنے کے بعد وہ خبر رسانی کے لیے نکلے جب وہ خاقان کے لشکر کے قریب پہنچے تو وہ ٹھہر گئے جب صبح کا وقت قریب آیا تو ایک ترک سوار اپنے توق لے کر نکلا وہ اپنا تبلہ بجانے لگا پھر وہ اپنے لشکر کے ایک مقرن مقام پر جا کر ٹھہر گیا حضرت احنف نے اس پر حملہ کیا دونوں نے دو دفعہ نیزے کے وار کیے آخر کار حضرت احنف نے نیزہ مار کر اسے مار ڈالا پھر اس ترکی سوار کے مقام پر کھڑے ہو گئے اور اس کے توق یا بگل پر قبضہ کر لیا پھر وہ دوسرا ترک سوار نکلا اس کے ساتھ بھی انہوں نے وہی سلوک کیا اور نیزے کے دو دفعہ کے واروں کے بعد حضرت احنف نے اسے بھی قتل کر دیا اور پھر وہ دوسرے سوار کے مقام پر جا کر کھڑے ہو گئے اور اس کا توق بھی لے لیا اس کے بعد تیسرا ترک سوار نکلا اور اس نے بھی وہی کام کیا جو پہلے دونوں نے کیا تھا اور وہ بھی دوسرے سوار کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا حضرت احنف اپنے قائص نے اس پر بھی حملہ کیا اور نیزے کے دو دفعہ حملوں کے تبادلے کے بعد حضرت احنف نے اسے بھی نیزہ مار کے قتل کر دیا ترکوں کی عادت تھی کہ وہ اس وقت تک جنگ کے لیے نہیں نکلتے تھے جب تک مذکورہ بالا سواروں کی طرح تین سوار بگل نہ بجاتے تھے وہ تیسرے سوار کے بعد نکلا کرتے تھے چنانچہ اس رات بھی ترک فوج تیسرے سوار کے بعد نکلی تو انہوں نے اپنے سواروں کو دیکھا کہ وہ تو مرے پڑے ہیں خان خان نے اس واقعے کو بدشگونی خیال کیا اور اس بات کو منحوس سمجھا اور کہنے لگا ہمارا یہاں طویل قیام ہو گیا ہے اور یہ سوار ایسے مقام پر مارے گئے ہیں جہاں کبھی انہیں نقصان نہیں پہنچا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کی یہ بہتر ہے کہ ہم لوٹ چلیں چنانچہ وہ لوٹ گئے جب دن چڑ گیا تو مسلمانوں نے ان کا کوئی آدمی نہیں دیکھا اور انہیں اطلاع ملی کہ خان بلخ کی طرف لوٹ گیا ہے شاہی ازگرد نے خان کو مروروز میں چھوڑا تھا اور خود مروشہ جان کی طرف روانہ تھا واہ حارث بن نومان اور ان کے ساتھی قلعہ بند ہو گئے تھے اس نے ان کا محاصلہ کیا اور اپنا خزانہ مقررہ مقام سے نکال لیا خان واپس آ کر بلخ میں مقیم ہو گیا اس وقت مسلمانوں نے حضرت احنف سے کہا کہ آپ کا ان کا تاقب کرنے میں کیا خیال ہے وہ بولے تم اپنے مقام پر رہو اور ان کا تاقب نہ کرو جب یزگرد نے وہ خزانہ جمع کر لیا جو اس نے مرو میں رکھا تھا تو اس نے چاہا کہ اسے جلد لے جائے وہ اسے مستقل طور پر اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا کیونکہ یہ ایران کا ایک بہت بڑا خزانہ تھا وہ اسے لے کر خاخان کے پاس جانا چاہتا تھا تو اہل فارس نے اس سے دریافت کیا اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ بولا میں چاہتا ہوں کہ میں خاخان کے پاس چلا جاؤں گا اور اس کے ساتھ رہوں یا چین چلا جاؤں ایرانیوں نے اس سے کہا آپ ٹھہر جائیے یہ بری تجویز ہے اس طرح آپ دوسری قوم کے ملک بن جائیں گے اور اپنی قوم اور اپنے وطن کو چھوڑ دیں گے آپ اس کے بجائے ہمیں اس قوم یعنی مسلمانوں کے پاس لے جائیں یہ باوفا اور دیندار قوم ہے اور یہ ہمارے ملک کے قریب رہتے ہیں ایسا دشمن جو ہمارے ملک کے قریب رہتا ہو ہم اس دشمن سے زیادہ محبوب ہے جو دور کے ملک میں رہتا ہو اور جس کا کوئی دین اور ایمان بھی نہ ہو اور ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ وہ لوگ کہاں تک باوفا ہیں جب اس نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ کہنے لگے آپ ہمارے خزانے چھوڑ جائیں تاکہ وہ ہمارے ملک میں رہیں آپ اسے نکال کر دوسرے ملک میں نہیں لے جا سکتے جب بادشاہ نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تو وہ اس سے الگ ہو گئے صرف اس کے ملازمین اور نوکر جا کر اس کے پاس باقی رہ گئے اس کی ریایہ نے اس جنگ کر کے اسے شکست دے دی اور اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیا انہوں نے اس کی اطلاع حضرت احنف ابن قیس کو بھی دے دی تھی چنانچہ مروع کے مقام پر مسلمانوں اور مشرکوں دونوں نے اس سے جنگ دی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب سامان اور خزانے وغیرہ سے محروم ہو کر فراد ہو گیا اور دریا کو عبور کر کے فرغانہ اب چلا گیا اور وہاں ترکوں کے پاس رہنے لگا وہ حضرت عمر کے آخری زمانے تک وہی رہا تاہم وہ ان اہل خراسان سے خط و کتابت کرتا رہا اور وہ بھی اس کے ساتھ خط و کتابت کرتے رہے ہیں یا تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد میں اہل خراسان نے اہد شکری کی یزگرد کے چلے جانے کے بعد ایرانی حضرت اہنف کے پاس آئے ان کے پاس صلح کا معاہدہ کیا اور تمام خزانے اور دولت حضرت اہنف کے حوالے کر دی اور خود اپنے وطن میں اپنے شہروں کی طرف واپس چلے گئے وہ صلاتین ایران کے اہد سے زیادہ خوشحال ہو گئے کیونکہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ ادلو انصاف کا سلوک کیا جس کی وجہ سے وہ مطمئن ہو گئے اور خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے یزگرد کی جنگ میں ہر سوار کو اسی قدر حصہ ملا تھا جس قدر جنگ قادسیہ میں ایک سوار کو حصہ ملا تھا حضرت عثمان کے اہد خلافت میں اہلِ خوراسان نے اہد شکنی کی اور ان کی دعوت پر شاہی یزگرد وہاں پہنچا اور مرو میں مقیم ہو گیا پھر یزگرد اور اس کے ساتھیوں کا اہلِ خوراسان سے اختلاف ہو گیا اس وقت شاہی یزگرد بھاگ کر ایک چکی کے پیچھے روپوش ہو گیا لوگے نے اس کو وہاں سے پکڑ کر مار لالا پھر اسے دریاں میں پھینک دیا شاہی یزگرد جب مرو میں گرفتار ہوا تھا اس وقت وہ ایک چکی میں پوشیدہ تھا وہ کرمان میں پناہ لینا چاہتا تھا اس کے مالِ غنیمت پر مسلمانوں اور مشرکوں کو نے قبضہ کر لیا تھا اس سے پہلے جب حضرت اہنف کو اس کی اطلاع ملی تو وہ فوراں مسلمانوں کی فوج کو لے کر بلخ کی طرف روانہ ہو گئے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ خاقان اور یزگرد کے ساتھیوں کو مقابلہ کریں کیونکہ خاقان اور ترک بلخ میں تھے خاقان کو جب یزگرد کا حال معلوم ہوا تو یہ پتا چلا کہ حضرت اہنف ابن قیس کے ساتھ مسلمان فوجیں اس کی طرف روانہ ہو گئی ہیں تو اس نے بلخ کو چھوڑ دیا اور دریا کو عبور کر کے چلا گیا جب حضرت اہنف ابن قیس وہاں پہنچی تو وہ بلخ میں مقیم ہو گئے اور کوفے کی فوجیں اس کے چاروں طرف ازلا میں مقیم ہو گئی اور پھر حضرت اہنف مرو روز واپس آ گئے اور خاقان اور یزگرد پر فتح حاصل کرنے کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمت میں خمس یعنی پانچ میں حصے کے ساتھ بھیج دی جب خاقان نے دریا کو عبور کیا اور اس کے ساتھ شاہی ایران کے ملازمین اور ساتھی بھی جو بلخ میں موجود تھے چلے گئے انہوں نے راستے میں شاہی یزگرد کے صفیر سے ملاقات کی جو شہنشاہ چین کے پاس بھیجا گیا تھا اور وہ شہنشاہ کے لیے تحائف و ہدایہ لے کر گیا تھا وہ شاہ وہ شہنشاہ چین کا جوابی خط لے کر واپس آ رہا تھا انہوں نے صفیر سے دریافت کیا کہ کیا خبر ہے وہ بولا جب میں خط اور تحائف لے کر اس کے پاس پہنچا تو اس نے اچھا بدلہ دیا اور تحائف دیئے پھر اس نے شاہی یزگرد کے خط کا جواب دیا اس سے پہلے اس نے مجھ سے یہ گفتگو کی تھی مجھے یہ معلوم ہے کہ بادشاہوں پر دشمن کے مقابلے میں دوسرے بادشاہوں کی بدد کرنا ضروری ہے تاہم تم مجھے اس قوم کے حالات بتاؤ جس نے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیا ہے کیونکہ تم یہ بیان کرتے ہو کہ ان کی تعداد تھوڑی ہے اور تمہاری زیادہ زیادہ یہ تھوڑی تعداد تم پر اور تمہاری اکثر تعداد کے اوپر کیسے غالب آئی ان میں خوبیاں موجود ہیں اور تم میں کچھ برائیاں موجود ہوں گی میں نے کہا جو آپ مناسب سرے سمجھیں دریافت کریں شہنشاہ چین نے دریافت کیا کیا یہ لوگ اہد و پیمان کی پابندی کرتے ہیں میں نے کہا ہاں پھر پوچھا وہ تم سے جنگ کرنے سے پہلے کیا کہتے ہیں میں نے کہا وہ ہمیں تین کیزوں کی دعوت دیتے ہیں یا تو ہم ان کا دین اختیار کر لیں اگر ہم ان کا دین خبول کر لیں تو وہ ہمیں اپنے جیسا سمجھیں گے یا جزیہ ادا کریں تو وہ ہماری حفاظت کریں گے یا پھر جنگ اس نے پھر دریافت کیا یہ لوگ اپنے حکام کی کیسی اطاعت کرتے ہیں میں نے کہا وہ ان کی اس قوم سے زیادہ اطاعت کرتے ہیں جو قوم کسی مرشد کی اطاعت کرتی ہو اس نے پھر پوچھا وہ کن چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں اور کن کو حرام اسے میں نے ان کی تفصیلات بتائیں پھر پوچھا کیا وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال میں تبدیل کرتے ہیں میں نے کہا نہیں اس پر وہ بولا یہ قوم کبھی تباہ نہیں ہوگی جب تک کہ وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہ قرار دیں پھر پوچھا مجھے ان کا لباس بتاؤ اس پر میں نے ان کا لباس بتایا اس نے ان کی سواریوں کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا وہ عربی گھوڑے ہیں پھر میں نے ان کا حال بیان کیا اس نے کہا وہ نہائیت امدہ قلعہ ہیں پھر میں نے اونٹوں ان کے بیٹھنے اور ان کے چلنے کا حال بیان کیا اس پر اس نے کہا کہ یہ لمبی گردن والے مویشیوں کی خصوصیات ہیں اس کے بعد اس نے شاہ یزگرد کو خط لکھا مجھے آپ کی طرف ایک ایسے عظیم و شان لشکر کو بھیجنے سے جس کا ایک حصہ مرو میں ہو اور دوسرا چین تک ہو صرف اس بات میں روک رکھا تھا کہ میں اس قوم کے حالات سے ناواقف تھا مگر جیسا کہ آپ کے صفیر نے بیان کیا ہے یہ قوم ایسی ہے کہ اگر وہ پہاڑوں کا مقابلہ کرے تو وہ ان کو پاش پاش کر دے اور اگر ان کے لشکر کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ مجھے بھی ہٹا سکتے ہیں وہ شرط ہے کہ ان میں یہ خصوصیات باقی رہ گئی ہوں آپ ان سے مسالحت کر لیں اور مسالحت کرنے کو عزت سمجھیں اور جب تک وہ برسر پیکار نہ ہو آپ ان سے جنگ نہ کریں شاہی ازگرد اور شاہی خاندان پھر خاخان کے ساتھ فرغانہ چلا گیا اور پھر وہیں رہنے لگے کہ مسلمانوں کا قاسد اور وفد خبر فتح اور اس مال غنیمت کے ساتھ حضرت عمر کے پاس پہنچا جو حضرت احنف ابن قائش کی طرف سے بھیجا گیا تھا تو آپ نے مسلمانوں کو جبان کیا اور انہیں مخاطب کیا پھر فتح نامہ پڑھنے کا حکم دیا گیا وہ پڑھا گیا اور آپ نے پھر ایک خدبہ ارشاد فرمایا حضرت عثمان بن عفان کے اہد خلافت میں خوراسان کے دور و نزدیک باشندوں نے جبکہ ان کے اہد خلافت کے دو سال گزرے تھے اہد شکنی کی ان کی اس اہد شکنی کے حالات ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ میں کبر کر چکے ہیں بہرحال اس سال حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کیا ان کے حکام اس سال بھی وہی تھے جو پچھلے سال مقرر تھے البتہ کوفے کے حاکم حضرت مغیرہ بن شعبہ مقرر ہوئے اور بسرے کے حاکم حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس سے ہم تئیس حجری کے واقعات ذکر کرنا شروع کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ